مرحبا سلام ہم ویڈیو آف آٹو نیوز اور آج کی نیوز جو ہے وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یونائٹیڈ جو اپنی گاڑی جو ہے وہ یونائٹیڈ الفا کے نام سے جو ہے وہ ہنڈر سی سی گاڑی جو اپنی لانچ کرنے جاری ہے تو اس بارے میں آپ نے آج میں ڈسکس کروں گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چانل سبسکرائب سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور ایسے نیوٹیشن جو ایسے انوائٹ کرتے ہیں ہمارا جو ہے ایوینٹ ہو رہا ہے تو کہنے لیے آپ وہاں پہ جو ہے ایسے ایونٹ جو ہے لائک وہ بہت ضروری ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو انفارمیشن جو مل جاتی ہے تو انشاءاللہ میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کل وہ ویڈیو آئے گی ان کی دو کو لانچنگ ہے دو جنری کو تو انشاءاللہ میں ساری ڈریل شیئر کروں گا لیکن دو سے پہلے آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس کی تھوڑی تھی انفارمیشن کے آباؤٹ ہے ایک تو یہ ہزار سی سی گاڑی جو یہ لانچ کرنے جاری ہے اور چیری کیو 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 کے نام سے یہ گاڑی کیا لیڈی چینہ کے اندر اور کافی کنٹری کے اندر جو ہے اس طرح چھوٹے کنٹریز اندر جو ہے وہ چال رہی ہے یہ ہیش بیک گاڑی ہے ہزار سی سیسٹ کا انجن ہوگا اس کے علاوہ سپیسکیشن کے بات ابھی کریں تو سننے میں آیا کہ اس کے اندر جناب آپ کو پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز وغیرہ اور یہ تو چھوٹے موٹے جو فیچر ہیں آپ کو سارے دیکھنے کو ملیں گے باقی اس کی کچھ زیادہ تصویریں میں گھرا جو ہے وہ لانچ نہیں ہوئی ہے اس کا انٹیرر کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ رومرز چل رہے ہیں پر میں نے ایک دو جگہ پر اس کی تصویریں دیکھیں تو مجھے کوئی زیادہ جو ہے وہ اچھ نہیں لگی یونائیٹڈ جو ہے اب ہماری آٹو اندرسٹری میں میرے ہوئی اوفپائنٹ سے دیکھا جائے تو یار ہماری آٹو اندرسٹری میں کمپیٹیشن جو ہے وہ نیسٹ لیول پر جا رہا ہے اور آج کال خاص طور پر سیڈان کے وہ چھوڑ کے ہیش بیک کے اوپر جو ہے وہ کمپنی کافی زیادہ فوکس کر رہی ہیں وہ ہو جائے وہ کیا ہو جائے وہ سزوکی ہو جائے پہلے جیسے ایریا کو کافی زیادہ چھتری کیسے کیا ہوا تھا ہیش بیک کو کیونکہ سوکی کے آپ گاڑی دیکھیں تو ساری ہیش بیک پر ہیں جس میں آلٹو آپ دیکھ رہے ہیں کنار دیکھ رہے ہیں یا اس کا بات کر لیں تو تھوڑی تھوڑی پرائیس ڈیفرنس کے لیے کے بعد اپنی نئی گاڑی لانچ کی ہوئی تو بہت اچھے ریکشن انہوں نے ہیش بیک کو جو ہے وہ مینج کیا ہوا تھا لیکن اگر آپ کو ہی نئی گاڑی آتی ہے اسی پرائیس کے اندر یہ سے تھوڑی سی کام پرائیس کے اندر بہتر فیچر پروائیڈ کرتی ہے تو ویل ان گوڈ بٹ میرے سٹیل کنسرن جو ہیں وہ یونیٹیڈ یونیٹیڈ سے ہیں کیونکہ انہوں نے گاڑی لانچ کی تھی یونیٹیڈ براوو اور میں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ فیور میں اس کو دیئی تھی یار کے نئی کمپنی پاکستان کے لانچ ہو رہی تو اس کو میں تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے بٹ ریلی بیڈ کوالٹی اس گاڑی کی جو کوالٹی تھی وہ بہت ہی گندی تھی نیس لیول کی تو مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگی کے لئے لائک آپ 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 جہاں انیشیئیٹیو لے رہے ہیں اور آپ جو ہے انڈسٹری میں آپ یا آپ مارکیٹ میں آپ آ رہے ہیں تو کچھ اچھی چیز لے کر آئیں یار اس گاڑی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باڈی ٹو پاور ریشو اتنا گندہ تھا سیریسلی کہ اس کے اندر کوئی پیکنی تھی کوئی کچھ بھی نہیں تھا اور وہ گاڑی اندر سے جو ہے وہ اتنی کنجسٹر تھی اتنی تنگ تھی کہ سارو پر لگتا تھا اور ٹانگی در لگتی تھی مطلب نیز جو ہیں وہ لگتی تھی تو بڑا یار اس کا یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں انہوں نے فیچر دینے کی بڑی کوشش کی اس کے اندر بات جس چیز کو انہوں نے نگلکٹ کیا وہ اس کی آہ قوالٹی تھی اور کم فٹ لیول تھا جو اس کا بہت کم تھا یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر جو ہے نیا موڈل اپنا لانچ کیا براو کا اس کے اندر کچھ فیچر کچھ چیزوں نے ایڈ کر دیں کوالٹی پر انکے امپروو کر دیں بسٹیل وہ گاڑی اتنی سیل نہیں ہو سکی ہے اب وہ ہیش بیک کی طرف جا رہے ہیں بیسٹ بیشیز ہیں یار اگر آپ گاڑی ہیش بیک لانچ کرنا چا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک دفعہ پروفٹ کام رکھ لیں تو آپ جو ہے ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے اپنی سپیس بنا لیں پھر آپ تھوڑی سی بیشیز کر لیں تو ان چیزوں کے درکھ چلے جائیں آپ سزوکی کو یا جو باقی اس لیول پر گاڑیان چل رہی ہیں ان کو تھوڑا کمپیٹ کرنا اس لیول پر بہت زیادہ مشکل ہے اپنی سپیس کریٹ کر چکی ہے خاص طور پر سزوکی اپنی بہت زیادہ سپیس کریٹ کر چکی ہیش بیک کہنے تاں تو اب دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی گاڑی لانچ کرتے ہیں اگر اس کی بیلڈن پوالٹی اچھی ہوئی اس کی پرائس جو ہے سننے میں رہا ہے سننے میں ملینے پندرہ لاکھ ہوگی سیل بات آ جاتی ہے کہ اس کے پندرہ لاکھ جو ہے یہ ورث بھی ہونی چاہیے اس کی اندرہ چیزیں بھی ہونی چاہیے اس لیول کی ہم سزوکی کو بہت کرتے ہیں سزوکی گاڑیاں ٹھیک ہیں لیکن مسئلہ ان کی پرائس کا پرائس بہت زیادہ ہائی ہے تو پھر وہ پرائس جو کٹ آف کرتے ہیں لائک پیسے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کو پر کر لیتے ہیں تو کمپنی کو ایسی چیزیں جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتے ہیں جب آپ بڑے سکیل پہ بڑے لیول پہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو بیسٹ ویچرز اگنس یونیٹیڈ براو کے لیے یونیٹیڈ کے لیے کے لیے کے لیے کے لیے لے کر آتے ہیں اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کا دو کو جو ہے ایوینٹ ہے اور میں ایوینٹ کو بھلایا ہوا ہے تو میں وہ اٹھائنٹ کروں گا ہوا میں لائیو جانے کی بھی کوشش کروں گا تو آپ لوگوں کے لیے لائیو گوریج بھی لے کر آوں گا تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹکیشن ضرور آن کر لیجئے گا نوٹکیشن ٹو آل کیجئے گا تاکہ جیسے بھی میں لائیو آن تو آپ کو جو نوٹکیشن ہے وہ مل جائیں تو یہ کچھ تھوڑی سی نیوز تھی تھوڑی سی میرے کنسرن سے باؤٹ یونائٹیڈ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور کمنٹس کے اندرہ بتائیے گا تو اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ کسی نیک سوڈیو میں ملتے ہیں